آپ کو اب کیپی اسمبلی لیے چلتے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بجھڑ پیش کر دیا ہے خیبر پختونخواہ کے آئندہ مالی سال کے لیے 1654 عرب روپے کا بجھڑ پیش کیا گیا صوبے کے کل محصولات 1754 عرب روپے بنتے ہیں سو عرب روپے کا سر پلس بجھڑ اسمبلی میں وزیر اخزانہ آفتاب عالم نے پیش کیا زیشان کاکہ خیل کی ریپورٹ خیبر پختونخواہ کے آئندہ مالی سال کا بجھڑ سبائی کابینہ اجلاس میں پیش کیا گیا اجلاس کی صدارت وزیراعلا علی امین گنڈپور نے کی کابینہ اجلاس میں بجھڑ کی منظوری دی گئی آئندہ مالی سال کا بجھڑ سبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے اسمبلی میں پیش کیا آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں ترکیاتی اخراجات کے لیے 416 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں بندوبستی ازلا میں جاری اخراجات کے لیے 1000 عرب سے زائد مختص ہیں سہت سہولت کارڈ کے لیے 34 عرب روپے تعلیم کے لیے 362 عرب 68 کروڑ سہت کے لیے 232 عرب امن و امان کے لیے 140 عرب 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں بجھڑ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10-10 فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ کم سے کم اجرت بھی 32 ہزار سے بڑھا کر 34 ہزار روپے مقرر کرنے کی تجویز شامل ہے مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبہ حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کی تجویز پیش کی ہے طلبہ کو مفت کتب کی فرامی کے لیے 9 عرب بی آٹی کی سبزڈی کے لیے 3 عرب ریلیف اقدامات کے لیے 8 عرب پناہ گاہوں کے لیے 90 کروڑ احساس روزگار نوجوان پروگرام اور ہنرمند پروگرام کے لیے 12 عرب روپے مختص کیے گئے سنت و حرفت کے لیے 7 عرب 53 کروڑ اور سیاحت کے لیے 9 عرب 66 کروڑ روپے مختص کیے گئے آئندہ مالی سال بجٹ میں پراپٹی ٹیکس کو 6 فیصد سے کم کر کے 3 فیصد کر دیا گیا جبکہ شادی حالوں پر بھی ٹیکس میں کمی کر دی گئی ہے بجٹ میں خیبر پختنخواہ میں ایئر ایمبولینس سرویس کے آغاز کی بھی منظوری دی گئی جبکہ نیجی شعبے کے تاون سے دیر موٹر وی ڈی خان موٹر وی بنو لنک روڈ اور حکلا پارک موٹر وی کے بڑے منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے نئے بجٹ میں ایک بار پیر کفائشاری مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جس کے تیت خالی تمام اسامیاں ختم کی جائے گی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی سمیت بیرولی ملک ٹریننگ پر بھی پابندی ہوگی ایمبولینس فائر فائٹر سمیت دیگر گاڑیوں کی خریداری کی اجازت ہوگی